بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مسلی اما بعد صوبہ تلنگانہ کا ایک زلہ ہے وقاراباد وقاراباد سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد اور رخصتی سے پہلے نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے کیا لڑکا جو شوہر ہے وہ اپنی اہلیہ سے اپنی زوجہ سے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے اس سلسلے میں ذرا شرعی رہنوائی فرمائیں دیکھئے اگر شرعی نکاح ہوا ہے یعنی ایجاب و قبول پایا گیا ہے اور پھر دو گواہان کے سامنے ایجاب و قبول ہے اور مہر کی تائین ہو مہر کی اگر تائین نبی ہوئی ہو تو مہر تو لازم آئے گا دو شکلیں ہوتی ہیں مہر کی ایک مہر مسمع جو مہر متین کرتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ مہر متین نہ کیا ہو تو مہر مست لازم آئے گا خیر وہ ایک الگ بحث ہے اس بحث میں ہم پڑنا نہیں چاہتے ہیں بتانا یہ ہے کہ اگر نکاح شرعی ہوا ہے یعنی قبول پایا گیا ہے دو گواہان کی موجودگی میں ہوا ہے تو یہ دونوں آپس میں زوجین ہو گئے ہیں دونوں آپس میں شوہر بیوی ہو گئے ہیں اب یہ دونوں مل سکتے ہیں ہمارے سماج میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ نکاح کے فوراں بعد رخصتی کر دی جاتی ہے لڑکی کو اس کے اپنے سسرار رخصت کر دیا جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی وجہ سے نکاح تو ہو گیا لیکن لڑکی کو رخصت نہیں کیا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکا پڑھ رہا ہے ابھی آپس میں بات ہو گئی کہ تعلیم کے بعد تعلیم کی تکمیل کے بعد رخصتی ہو گی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا کسی دوسرے شہر میں رہ رہا ہے تو آپس میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ جب لڑکا آئے گا دو مہینہ تین مہینہ ایک ساگ اس کے بعد رخصتی ہو جائے گی خیر کوئی وجہ بھی ہو نکاح ہو چکا ہے وہ دونوں زوجین بن چکے ہیں اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے تو شریعی اعتبار سے ملنا تو درست ہے چونکہ شوہر بھی ہو چکے مل سکتے ہیں لیکن ہمارے سماج میں رخصتی کے ایک اہمیت ہے جب لوگوں کو یہ خبر ہے کہ ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہے اور پھر چھپکے سے ملیں گے اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کو خبر ہوگی دور دراز کے رشدانوں کو خبر ہوگی تو یقیناً اس سے آدمی کی عزت پامال ہوتی ہے بے عزتی ہوتی ہے اور یہ کہیں گے دیکھو چوری چوری سے ملنا ہے چپ چپ سے ملنا ہے اس لیے کہ سبوں کو شرعی مسئلہ معلوم نہیں ہے لہذا اگر لڑکا ملنا چاہتا ہے لڑکی ملنا چاہتی یعنی زوجین ملنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ عزت کے ساتھ اچھی طرح سے رخصتی کر دی جائے اہلیہ جو زوجہ ہے رخصت کر دیا جائے تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل سکے ایک ہے سماجی بات اجاب و قبول اور اسی کے ساتھ دو گواہن کی موجودگی میں نکاح ہوا ہے دونوں شوہر بھی بھی ہو گئے ہیں مل سکتے ہیں لیکن ہمارے سماج میں رخصتی کا ایک سسٹم ہے رخصت کرنے کا ایک نظام ہے اور بہتر رخصت کیا جاتا ہے عزت کے ساتھ توقیر کے ساتھ تعظیم کے ساتھ اور بساوقات فلفور رخصت نہیں کرتے ہیں تو اگر ملنا چاہتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے عزت کا طریقہ یہی ہے کہ باداقتہ رخصتی کرا دی جائے یا رخصتی کروا لی جائے پھر اس کا آپ سے ملے تاکہ سماج میں دونوں کی شوہر کے گھر کی بھی اہلیہ گھر کی بھی دونوں کی عزت باقی رہے اور کسی کی عزت پامان لہو عزت بنانے میں بہت وقت لگتا ہے اور عزت پامان بہت جلدی ہو جائتی ہے اس لئے ہمیں کوشی کرنی چاہیے کہ ہم جو کام کریں شریعت کے مطابق کریں تاکہ ہمارا سماج برائیوں سے محفظ لہ سکے اور پھر ہمارے سماج میں ہماری آپ کی مسلمانوں کی لوگوں کی عزت بہار لہ سکے اور جو کہا جائے کہ شریعت پر چلنے والے ہمارے آپ ہوں میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی کہ نکاح کے بعد شرع نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے مل سکتے ہیں شرعن اجازت ہے لیکن ایک سماجی چیز ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی کی بھی عزت پامان نہ ہو لہذا اگر ملنا چاہتے ہیں تو بعد اب تا رخصتی کرا لیجئے اور اس کے بعد ملیے ہسے خوشے لیے کوئی کسی کو اعتراض کی بات نہیں ہے اور لوگوں کو خبر بھی ہو جائے گی کہ رخصتی ہو گئی ہے وہانا لوگوں کو خبر نہ ہو اور ملے تو پھر اس میں بہت آمین یا رب العالمین